بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاید کچھ بہت زیادہ بارشیں ہو تو پھر تھوئی سی گرمی بھی کم ہو جائے بس آپ نے اس موسم میں اور بھی زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے اور جیسے کل بھی ہم نے بات کی کہ باسی کھانے بلکل بھی مت کھائیں ذرا سی بارش ہوتی ہے تو لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور کوشش کریں کہ فریش فریش کھانے آپ نے بنانے ہیں کھانے ہیں اور خوب سارا دھیر سارا پانی ضرور پیجے اور کچھ گندگی کے بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں لوٹ شیڈنگ کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ضروری ہیں بارشیں بھی تاکہ تھوڑا سا ویدر چینج ہو پھر ہم سب اسپیشلی کراچی والے بڑا سارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بارشوں کا تو بھارہ ویدر کو انجوائے کریں اچھے اچھے مزہدار سے کھانے بنائیے اور انجوائے کیجئے وہ کچھ چیزیں جن کو بارش میں ہی کھانے کا اصل میں مزہ آتا ہے تو آپ ان کو ضرور بنائیں اور تمام یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو ضرور انجوائے کریں اور اچھے اچھے مزہدار سے کھانے بنائیں آج جو ہم مسی روٹی بنانے جا رہے ہیں وہ اس ویدر میں بھی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ اس کا جو بیس ہے وہ چکپی فلور ہی ہوتا یعنی کہ بیسن اس میں ایڈ کیا جاتا ہے کچھ مسالے ایڈ کیا جاتے ہیں اور پھر بیسیکلی یہ ایک انڈین ریسپی ہے اور اس مسی روٹی کو آپ لسی کے ساتھ آپ اس کو چائے کے ساتھ ایز ای سنیک آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں خود ہی بڑے مسالے سے ہیں اور پھر اس میں بیسن ہے تھوڑا سا آٹا ہے اور تمام چیزیں اس میں مکس کر کے اس کو بنایا جاتا ہے اس کو تندور پہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو اوون میں بھی بنایا جاتا ہے ہم اس کو طوے پر ہی بنائیں گے تاکہ ایک ایزی وے رہے اور آپ سب بھی اس کو فالو کر سکیں اس کو اصلی گھی کے ساتھ لاسٹ میں سرف کیا جاتا ہے اور ہم اسے جو لوگ گھی نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو نارمل ریگلر گھی یا آئل لگا لیجئے یا نہیں بھی لگائیے بغیر کسی چکنائی کے بھی اس کو سرف کیا جاتا ہے تو جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے ساتھ ہی آج ہم بنا رہے ہیں مرچ پسندے اور پسندے بھی ہم سب ہی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے پسندوں کو تیار کیا جاتا ہے آج ہم اس میں بھری وی مرچیں بھی شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی بنائیں گے مارش میلو آئیس کریم اور آئیس کریم کا موسم ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو کیوں نہ گھر میں بھی تیار کی جائے اور بہار سے تو لے کر ہم کھائی رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو بہت انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن گھر میں بھی آپ کے سطح ہم بہت ایزی لی مارش میلو آئیس کریم بنا سکتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے آئیس کریم کی جو ایک بیسک آئیس کریم تھی وہ ہم نے لاسٹ ویگ بنائی تھی تو آج ہم پہلے تو بیسک آئیس کریم بنائیں گے اور اس کے بعد ہم نے مارش میلو اس میں ایٹ کرنا ہے کچھ میلٹ کر کے اور اس کے بعد یقینی ہم اس کو فریز کریں گے اور ہم اس کو سرف کریں گے کل یعنی کہ تھزڈے کو اور چلتا ہی اپنے کاؤنٹر کی طرف اور تیار کر لیتا ہے میں چاریوں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں پسندے بھی کیونکہ ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑے سے گل جائیں اس کے بعد ہم اس کو بھوننے کا کام کریں گے تو ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے آئیس کریم آئیس کریم کے لیے آپ کو چاہیے دودھ ایک کپ اس میں ہم ایٹ کریں گے مارش میلوز دو کپ اچھا مارش میلوز وائٹ کلر کے بھی آتے ہیں مارش میلوز ڈیفرنٹ کلرز کے بھی آتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو کوئی کلر نہیں چاہیے آئیس کریم میں آپ وائٹ مارش میلوز لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی particular color چاہیے آپ اس color کے marshmallows لے سکتے ہیں اور میرے پاس جو marshmallows ہیں وہ multi color میں ہیں تو ہم یہ والے marshmallows لے رہے ہیں اس میں ہم add کریں گے vanilla essence, condensed milk اس میں جائے گا whipping cream اس میں جائے گی اور marshmallows ہی آپ اس کے ساتھ serve کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ پین میں دودھ اور vanilla essence اور مارش میلوز ایڈ کر کے اتنا پکانا ہے کہ وہ بلکل گل جائیں اس میں یعنی کہ ڈیزولو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر کریم کو ہم نے وپ کر کے رکھ لیا ہے اور کریم کو وپ کرنے کے بعد ہم اس میں یہی مارش میلوز کا مکسچر ایڈ کریں گے کندنس ملک ایڈ کریں گے اس کو اچھا سامنے مکس کرنا ہے اور اس کو رکھ دیں گے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے تو میں ایک عدد یہاں سے لے لیتی ہوں ساوس پین چلیں اینکس کا گفت ہے آج ہمارے پاس اور اینکس کے گفت کے لیے بہت ہی ایزی سا سوال کر لیتے ہیں کہ جب کبھی بارش یہاں برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ کونسی ریسپیز ہیں وہ کونسی کھانے ہیں جو ہم موسٹلی بناتے ہیں یا کھانا پسند کرتے ہیں یا ان ریسپیز کو بارش سے ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے آپ نے ہمیں اس کا جواب دینا ہے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردست سا گفت اچھا یہ ہم نے لے لیا ایک کپ دودھ اور اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس مارش میلوز ہیں یہ آپ کو چاہیے دو کپ اس کو میں تھوڑا سا کاٹ لیتی ہوں تاکہ اس کے پیسز ہم تھوڑے چھوٹے کر لیتے ہیں پھر میلٹ ہونے میں بھی ایزی رہے گا ویسے ان کو ہاتھ بھی لگا ہو تو یہ میلٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی نائف یا سیزر جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے آپ نے لے لینا ہے اور اس کو تھوڑے سے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے جھٹ پٹ سے میلٹ ہو جائیں کنٹینیوزلی سٹر کرتے رہیں گے ویسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور مارش میلوز بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے پسند کا کلر کلیں جس کلر کو آپ اپنی آئس کریم کو کلر دینا چاہتے ہیں اس کلر کا آپ مارش میلو لے سکتے ہیں وائٹ میں بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں بھی آتے ہیں اور دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا اوبلنا شروع ہو چکا ہے تو اس میں یہ کٹ کے ہم ایٹ کر دیتے ہیں وانیلا ایسنس ایٹ کر دیں گے تاکہ ایک اچھا سا اس میں فلیور بھی آئے چلیں جی یہ ہو گئے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور وانیلا ایسنس فیو ڈروپس اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے یہ جو ہم نے کٹ کی رکھ لیے ہیں مارش میلوز یہ شامل کریں گے کنٹینیوسلی اسٹر کرتے رہیں گے اور پھر آپ دکھ خود دیکھیں گے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو نظر آنے بند ہو جائیں گے اور یہ تمام دودھ میں جو ہیں وہ بہت اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں گے اور دودھ بھی ہمارا اچھا سا گاڑھا سا ہو جائے گا تو اس کو چلاتے جاتے ہیں جب تک کہ یہ دودھ میں ملٹ نہیں ہو جاتے اور جو ہمارا دودھ ہے وہ ایک زبردستا گلابی سے کلر کا ہو رہا ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنک کلر بھی آئے آئیس کریم میں اور وائٹ بھی آئے تو پھر آپ نے اس کو جس طرح ہم ماربل کیک کے لیے فولڈنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہم فولڈنگ کریں گے ہم بھی ایسے ہی کریں گے تاکہ ہمارے آئیس کریم میں وائٹ اور پنک دونوں کلرز آئیں کریم کے بھی اور مارش میلو کے بھی تو میں اب صرف اتنا کروں گی بریک میں کہ مارش میلوز جو ہیں اس کو ڈیزولف کرتے ہیں ملٹ کر رہے ہیں دودھ میں اور اس کو پھر ہم تھوڑا سی دسی دیر کیلئے ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھیں گے اور بریک کا میرے پاس ٹائم ہے تو چلتے ہیں بریک کی طرف بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو تیار کریں گے ملچ پسندے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واؤکو بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مارش میلو آئس کریم جس کے لئے ہم نے کیا کیا ایک کپ ہم نے دودھ دے لیا اور اس دودھ میں ہم نے مارش میلوز ایٹ کر کے اس کو میلٹ کیا اور میلٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک گاڑھا سا جو دودھ ہے یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم رکھیں گے ہم نے اس کو ایٹ لیسٹ روم ٹیمپریچر پر لے کر آنا ہے تھوڑا سا اس میں سے دھوہا نکلنا کم ہوگا تو میں اس کو فریزر میں رک دوں گی تاکہ پھر ہم اس کو کریم اور کنڈنس ملک کے ساتھ اچھا سا مکس کر لیں تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد ووک لے لینی ہے تو پیاس کو فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو مرچ ہے اس کو ہم نے بھر لینا ہے زینب ہیں ہیدر آباد سے زینب سے بات کریں گے ہلو زینب السلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام زینب کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی انہا کا شکر ہے آپ کیسی ہیں آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی فرس ٹائم کال ملی ہے زینب جی فرس ٹائم کال ملی ہے میری کسی بھی شو میں اچھا چلیں والکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں اور ایسے ہی کال ملاتی رہیے گا جی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں بھی ضرور دیں بارش میں ہم پکوڑے گلگلے ساک پوری ایسی ڈشیں پسند کرتے ہیں جیسے بنانا کھانا پکوڑے گلگلے اور تیسری چیز آپ نے کیا بتائی ساک پوری ساک پوری ٹھیک ہے جی تو آج آپ نے کیا بنایا ہے پکوڑے یا گلگلے آج میں نے پکوڑے اور چاٹ بنایا ہے اچھا چلیں زوردست اوکے بہت بہت شکریہ زینب آپ نے ہمیں کال کی اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جو پیاس ہے وہ فرائے ہو رہی ہے تو مرچوں کا جو مکسچر ہے اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں اچھا اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے دو ٹیبل اسپون دہی تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک ادد اسپون اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا پیاس جو ہے اس کو بھی ہم نے اسٹر کرتے جانا ہے دو ادد پیاس تھی جس کو ہم نے رکھا یہاں پہ آئل میں آدھا کپ آپ نے لے لینا ہے آئل تاکہ اس کو اچھا سا گولڈن سا براؤن کر لیں اچھا دو ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے دہی یہ ہم نے لے لیا دہی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ایک ٹیبل اسپون لیمن جوس یہ اس میں چلا گیا اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے زیرا پاودر نمک ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو لیول میں ہی ایک ٹی سپون ہم نے شامل کر دینا ہے اس میں نمک اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور مرچوں پہ ہم نے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد یہ جو ہمارا چٹ پٹا سا مسالہ ہے اس کو ہم اس مرچ میں بھریں گے ساتھی ساتھ اپنی پیاس کو بھی دیکھتے چلیں اور یہاں پہ جیسی پیاس پڑھائی ہو جاتی ہے ہم نے اس میں پسندے ایٹ کرنے ہیں اور ادرک لیسن کے ساتھ ہم پسندوں کو بھون لیں گے اچھا ہم نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑی سے ہاف ڈن ایٹلی ضرور ہو جائیں شو کا ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بوائل کر لیا جائے اور بہرکل ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بوائل کریں اور آپ بوائل کیے بغیر بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں آج کا جو سوال ہے اس کو دہراتے چلیں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ بارش یا برسات کے موسم میں کس قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور ہم سب پسند کرتے ہیں یہاں کس قسم کے فود کو ہم برسات سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے اور پھر آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا زبردستہ گفٹ اس کی آنچ کو تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس پہ اور کلر آ جائے تو پھر میں اس میں یہ جو ہمارے پسندے بوائل ہو رہے ہیں اس کو ایٹ کریں گے اور اس کی یخنی بھی ہم یوز کریں گے اور اس کو ہم نے ڈسکارٹ نہیں کرنا اور اس کا سارا فلیور جو ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا فلیور آ جاتا ہے اس کے پانی میں چلے یہ ہم نے ایٹ کر دی ہے اس میں اور اس کو میں اسے سٹوف پر لے آتی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ پسندوں کو اچھا سا زبادہ سا فرائی کرنا ہے اچھا کچھ لوگ گریوی کے ساتھ پسند دیکھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بلکل روکھے پسند دیکھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں نہ تو بہت زیادہ ہم گریوی کریں گے ہلکا سا مسالہ ضرور ہوگا اور مرچیں ہوں گی اور آپ ان پسندوں کو ضرور انجوائی کریں گے مرچ پسندیں ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ چلا گیا لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور پسندوں کو فرائی کرتے ہیں مرچ کا مسالہ ہم نے بلکل تیار کر لیا ہے چاٹ مسالہ، دہی، لیمن جوس، نمک، پسہ، ہوا، زیرہ اور کٹ لگاتے جائیں گے مرچوں کو بھرتے جائیں گے اگر کہ آپ کو بہت زیادہ تیز مرچیں نہیں اچھی لگتیں تو آپ ان کے سیڈز نکال دیں ورنہ یہ جو موٹی والی مرچیں ہوتی ہیں اس میں ویسے بھی مرچ کا فلیور بہت زیادہ تیز نہیں ہوتا اور میں اس کو سیڈلیس نہیں کروں گے ایزٹیز ہی ہم اس کو بھرتے جائیں گے پسند ہم اس کو فرائی کریں اور اب جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس ٹاکی یوز کریں گے تاکہ ہم اس کو بھی یوز کر لیں اور اس میں مسالے جو ہیں وہ جائیں گے نمک، خلدی اور لال مرچوں کا پاوڈر یہ چیزیں ہم اس میں اٹ کریں گے اور ہم اس میں شامل کریں گے دہی اس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے اگر آپ نے پسندوں کو وائل نہیں کیا تو نمک، خلدی اور مرچ کے ساتھ ادرک لیسن اور پیاس کے ساتھ اس طرح بھون لیں اور مسالے اٹ کر کے پسندوں کو پہلے گلا لیں اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے دہی تاکہ کسی بھی کسیم کی کھٹاز سے پہلے آپ کے پسندے جائیں وہ اچھے سے گل جائیں اور ان کی کٹنگ اس طرح سے ہوئی بھی ہوتی ہے پتلے پتلے پارچے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا چلیں بریک میں میں صرف اتنا کروں گے کہ مرچیں بھر لیتے ہیں اور ایک مرچ آپ کے سامنے بھی بھریں گے اور یہاں پہ میں پسندوں کو بھون رہی ہوں تو تھوڑا سا یہاں پہ میں اسے سٹاک کو یوز کرتی ہوں اور آپ سے بریک کی طرف ہم جائیں گے واپس آئیں گے مسالے اٹ کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک والکم بیک بریک ایک چھوٹی سی بریک کے بار اور یہ میں مسی روٹی کے لیے چاپ کر رہی ہوں ہری مرچ اور ادرک یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے تھوڑی چاپ کر لیے کیونکہ ہم اس کی ڈو بنائیں گے اور آ جاتے ہیں اپنے مرچ پسندوں کی طرف اچھا یہ جو مسالہ تھا ہم نے مرچ میں بھر لیا ہے اور جو مسالہ آپ کا رہ جائے جب ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تمام چیزیں شامل کر دیں گے اس میں ہم نے اٹ کر دینا ہے دہی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک لال مرچوں کا پاوڈر اور ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے ہلدی پاوڈر تو سب سے پہلے اس میں شامل کر دیتے ہیں دہی اور میں نے تمام سٹاک اس میں شامل کر دیا تاکہ جب تک ہم بریک پہ ہیں تو پسندیں ہمارے تھوڑے سے اور اچھے سے زبردست سے کک ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اپنے ریگولر سے مسالے نمک یاد رہے کہ ہم نے مرچوں میں مرچوں کے حساب سے نمک اٹ کیا تھا تو میں اس میں ایک لیول میں ٹی سپون اٹ کر رہی ہوں نمک لال مرچوں کا پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ جو موٹی والی ہری مرچیں ہوتی ہیں اس میں تیزی نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ کو چھت پٹا رکھنا ہے اس حساب سے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے مرچ اور ساتھ ہی ہم نے اٹ کیا اس میں حلدی پاوڈر نمک تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور آلیا ہے کراچی سے والیا والیا ہے کراچی سے جی والیا السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں دی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میری فائنلی آپ کے پروگرام میں کال لگ بہی کافی بینوں سے پرائے کریں اچھا چلے فائنلی آپ کے کال مل چکی ہے جورے آپ سے بات کر کے اور میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گی پہلے سے ضرور دیجئے ایک تو سب سے پہلے چوہے نا ہم پکوڑے تو خیب بنتے ہی بنتے ہیں تقریبا جو رو ہیں پکوڑے اور اس کے علاوہ پانی پوری ہوئی ہے اور چاٹ وغیرہ بناتے ہیں بہت سے لوگ ٹھیک ہے یہ تقریبا ہاری چیزیں چوہے نا یہ بنتے ہیں آپ نے آپ نے آج کیا بنایا والیا میں نے ابھی پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہے اچھا چلی کیا ہے تقریبا دنس میں سے پھر آپ سوڑا لے چھوکے نا پکوڑے بنا ہم چلے بہت بہت انشاءاللہ پھر ضرور آپ کی جو ریسیپی ہیں وہ بھی میں ٹرائے کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کی تقریبا مطلب جسی بھی ریسیپی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے چلے سی طرح مسالیہ ٹی وی دیکھتی رہی ہے ریسیپیس کو ٹرائے کرتی رہی ہے کوئی فرمائش ہے جو آپ کرنا چاہتی ہوں بہت شکریہ والیا آپ نے ہمیں کال کی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے تمام چیزوں کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اچھا یہاں پہ جو پسندے ہیں اب ہم ان کو بھون رہے ہیں اور اس کے بعد جب دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے گا میں اس میں گریوی کے لیے آدھا کپ ایڈ کروں گی پانی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہری مرچیں تاکہ ہری مرچیں بھی تھوڑی سی پک جائیں سوفٹ ہو جائیں اور ساتھ ہی پسا ہوا گرم مسالہ اور ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمن جوز کوٹی ہوئی کالی مرچ یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو دم لگا دیں گے اور گریوی کمیاں زیادہ آپ اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ دس منٹ دم دینا ہے تاکہ یہ جو ہماری ہری مرچیں ہیں اسپیشلی یہ سوفٹ ہو جائیں گل جائیں اور that's it پھر آپ نے مرچ پسندے اپنے پھلکے کے ساتھ یا رائس کے ساتھ جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں مرچ سی روٹی کی طرف سب سے پہلے اس کے آپ انگریڈنٹس نوٹ کرتے چلیں اس کے لیے آپ کو چاہیے آدھا کپ ہم اس میں شامل کریں گے میدہ بیکنگ پاوڈر ہے وان پورتھ ٹی سپون پسی ہوئی حلدی اس میں جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرچیں نمک ہے دو ٹیبل سپون آئل ہے کسوری میتھی اجوائن اور ادرک اور ہری مرچ یہ تمام چیزیں ہم اس میں اٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر میں یہاں سے لے لیتی ہوں میجرینگ کپ کی ایساچ کوئی ضرورت نہیں ہے ریشو آپ نے دیکھ لینا ہے بیسن تھوڑا سا زیادہ ہے ڈبل کونٹیٹی میں ہے اور آٹا اور میدہ تھوڑا سا کم ہے تو آپ نے لے لینا ہے ایک کپ بیسن اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے آدھا کپ آٹا اور آدھا ہی کپ میدہ اس میں چلا گیا میدہ اور ہم اس میں آٹ کر رہے ہیں ریگیلر آٹا جس سے ہم گھر میں چپاتی یا روٹی تیار کرتے ہیں یہ اس میں چلا گیا اور ہم نے جو یہاں پر مسالہ پیس کے رکھ لیا تھا اس کو آٹ کر دیتے ہیں ادرک ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے ادرک کا لے لینا ہے اور ساتھ ہی لیں گے ایک ادد ہری مرچ اگر کہ بہت زیادہ آپ کو تیزی اچھی لگتی ہے تو چھوٹی والی ہری مرچ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تاکہ چٹ پٹی سی ہو ورنہ صرف خوشبو کیلئے بڑی موٹی والی ہری مرچ لیں اور اس کو آپ نے چاپ کر کے ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہری مرچ کا ایک اچھا سا زوردست سا اس میں فلیور آ جائے اچھا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر ہے وان فورتھ ٹی سپون تو یہ آ گیا ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر تمام چیزوں کو یہاں تو ایک ساتھ مکس کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں اسے لے لیتے ہیں ٹی سپون وان فورتھ ٹی سپون یعنی کہ جسٹ پنچ آپ نے ایڈ کر دینا ہے بیکنگ پاوڈر اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پسی ہوئی حلدی یہ چلی گے اس میں پسی ہوئی حلدی پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا ہم نے اس میں نمک کسوری میتھی اس میں جائے گی لیول میں دو ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن یہ چلی گے اس میں اجوائن اور ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو ٹی بل سپون اس میں ایڈ کر دی اور دو ٹی بل سپون ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ڈو ہے اس کو اچھا سا تیار کر لینا ہے جس طرح ہم نورملی آٹا گونتے ہیں بناتے ہیں نہ بہت زیادہ سخت ہو نہ بہت زیادہ نرم ہو تو ہم اس میں آئل ایڈ کرتے ہیں اور اپنا چوپر جو ہے وہ چلا لیتے ہیں تھوڑے اس سے پانی کے ساتھ پسندوں کو ہم یہاں پہ بھون رہے ہیں بھونائی آپ نے اچھی سی کرنی ہے مسالے پسندے تمام چیزیں بھون جائیں اس کے بعد ہم اس میں مرچیں پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے پکائیں گے چلیں ایک دفعہ ہم اس کو چلا لیتے ہیں تاکہ یہ جو مسالے ہیں یہ تمام خوشک اجزاء آپس میں مکس ہو جائیں اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیے چلیں بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے میں اس کو تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتے ہوں یہ جو ہماری ڈو ہے تاکہ ایٹلیس کچھ منٹس ہم اس کو ضرور دیں تو تمام مسالے ایڈ کر چکے ہیں بریک میں صرف اس کو تھوڑا سا اور چلا ہوں گی اور واپس آتے ہیں پسندوں کو دم لگاتے ہیں مرسی روٹی بناتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا ہمارے جو پسندیں ہیں وہ بھن چکے ہیں جب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہری مرچیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کریں گے پسا گرم مسالہ اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینی ہے کٹی ہوئی کالی مرچ اور اس کو دم لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم تیار کریں گے ملسی روٹی اور آپ کے سامنے ہم نے اس کی ڈو کو تیار کر لیا تھا اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہری مرچیں ساتھ ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں لیمن جوس تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ اور کٹی ہوئی کالی مرچ حضبے ضرورت پانی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ پانی تاکہ تھلکی سی گریوی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرچیں ہیں اس کو بھی ہمیں کک کرنا ہے اب ہم نے اس کو کر دینا ہے کور دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اس کو ہم کور کر کے اس کا جو چولہ ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہم تیار کر لیں مسی روٹی اچھا مسی روٹی کی ٹاپنگ کے لیے ہمیں چاہیے بھونا کٹا زیرہ اور دھنیا ایک ایک ٹی سپون آپ نے یہ لے لینا ہے اور اس کو بھون لیجے بھون کے آپ کوٹ لیجے یہ آگیا ہمارے پاس بھونا کٹا مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چاپڈ ہرہ دھنیا یہ چلا گیا اس میں ہرہ دھنیا اور ہم نے اس میں اٹ کر دینی ہے چاپڈ پیاز کوئی ایسی جیس جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو میٹ کر سکتے اور یہ مسالہ ہم نے لگا دینا ہے روٹیوں کے اوپر ٹاپنگ کا مسالہ ہے یہ اور جو ہم نے دو بنائی تھی اس میں ہم نے ایڈ کیا بیسن آٹا میدہ حلدی اجوائن کسوری میتھی لال مرچوں کا پاودر اور ہم نے اس میں ایڈ کیا بیکنگ پاودر اور اس کو اچھا سا آپ نے نیٹ کر لینا ہے تھوڑا سا ریسٹ ضرور دیں ہم چیزوں کو تھوڑا سا جلدی جلدی کرتے اور اب میں کیا کرتی اس روٹی کو بیل لیتے اچھا جو مارش میلوز ہم نے تیار کیے تھے ملٹ کیا تھا اس کو ہم نے رکھ دیا فریزر میں تاکہ پھر ہم اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے سے کر لیں تو میں ایک روٹی آپ کے سامنے تیار کروں گے اور پھر اس کے بعد ہم آئس سکریم کی مکسنگ کر لیں گے جس کو ہم سرف کریں گے کل تاکہ وہ اچھی سی زبردستی سیٹ ہو جائے تو یہ جو ویدر ہے بڑا اچھا سا ہے زبردست سا ہے آپ اس میں مصی روٹی بھی تیار کریں یہ کیلین آپ کو اچھی لگے گی لاسٹ میں بلکل ہلکا سا آئل یا گھی آپ نے اس پہ لگا دینا اب یہ جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا ایک ٹی سپون یہ ہم نے اس کے اوپر پھیلا کے اور ایک دفعہ اس پہ کیا کہتے ہیں ہم بیلن چلا دیں گے تاکہ تمام چیزیں ایک دفعہ اس کے اندر جو ہیں وہ چلی جائیں اور اسی طریقے سے ہم نے ساری روٹیاں تیار کر لینی ہے تو جیسے ہمارا یہ توا گرم ہوتا ہے ہم اپنی مصی روٹی اس کو ہم اچھا سا زبردست سا فرائی کر لیں گے تو ایک تو ہم نے تیار کر لیا تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور بیل لیتے ہیں آپ پاٹا یا میدہ اس کے خشکے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہاں اور ایک اور ہم اسی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں مصی روٹی ہم بنانے جا رہے ہیں مرچ پسندوں کو ہم نے دم لگا دیا ہے اور صرف ہری مرچیں ہیں جن میں تھوڑی سی کسر ہے اس کو پکا لیں گے اور ہلکی سی گریوی کے ساتھ ہم اس کو سرف کر رہے ہیں اچھا مصی روٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے آپ کی پسند پر ہے چھوٹی بڑی جیسے اچھی لگتی ہے ویسے آپ تیار کیجئے اچھا آٹا اور میدہ اس میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا لوچ اس میں پیدا ہو اگر صرف بیسن کی بنائیں گے تو پھر ہم اس کو اتنی آسانی سے بیل نہیں پائیں گے تو ہم نے ہلکا سا اس میں میدہ اور آٹے کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ٹاپنگ لگا دیتے ہیں اچھا روکھی بھی یہ روٹی بڑی اچھی لگتی ہے چائے کے ساتھ یا اس موسم میں جو لوگ چائے نہیں پیتے ہیں کسی قسم کی کوئی لسی تیار کر لیجئے یا پھر دہی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں چلیں اب تواہ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس پیٹ کر دیتے ہیں روٹی ایک ادت بلیٹر لے لیتے ہیں اس کی آج کو کر دیتے ہیں بلکل سلو چلیں روٹی کو پلٹا دیتے ہیں اور ہلوکا سا لگائیں گے اس پی آئل پیالی میں نکال لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جائے نہیں لگانا چاہتے گھی مت لگائیے گا ایسے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن فلیور اور اچھا سا زبردست ہو جائے گا صرف ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو نکال کے رکھ لینا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں اپنی دوسری روٹی بریک کی طرف جاتے ہیں بریک میں میں یہ دونوں روٹیاں بنا لوں گی اور یہ جو ہمارے پسندے ہیں ان کو سرف کر دیں گے تاکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں آئس کریم کی صرف ہم نے مکسنگ کرنی ہے تو کاؤنٹر بھی تھوڑا سا کلیر کراتے ہیں آئس کریم کی مکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بریک لینے ہیں کوئی بھی چیز نو ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہے نو ڈاؤن کر لیجئے گا ریک ہے بریک ہے ہمارا تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک مرچ پسندہ گانش کے لیے سٹافٹ چلیز کے لیے ہری مرچ دس سے بارہ ادھا چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ لیمون گرس ایک کھانے کا چمچہ پسا زیرہ ادھا چاہ کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچے نمک ہسپے ذائقہ ترکیب مرچ کے اجزہ کو مکس کریں پھر مرچوں پر کٹ لگا کر مسالہ بھریں پین میں تیل گرم کر کے پیاس کو سنہرہ کریں اب پسندے ڈال کر فرائی کریں پھر لیسن اترک کا پیسٹ شامل کر کے نمک دنیا حلدی اور مرچ ڈال کر بھون لیں پھر پانی ڈال کر گلالیں اب دہی شامل کر کے ساتھی ہری مرچ ڈالیں اور پانی خوش کھونے تک پکائیں پھر گرم مسالہ کٹی کالے مرچ اور گریوی کے لیے پانی ڈال کر دم دیں اب ہرے دنیا کے س ساتھ سرف کریں ترکیب ڈو کے تمام اجسہ مکس کر کے گون لیں پھر ٹاپنگ کے لیے زیرہ اور دھنیا بھون کر پیس لیں پھر دھنیا اور پیاز میں لالیں ڈو کو عصو میں دخسیم کریں پھر ہر عصے کو بیل کر ٹاپنگ لگا کر تبعے پر ڈالیں اور روٹی کو دونوں طرف سے پکائیں آخر میں گھی لگا کر اتار لیں اور گرم گرم سرف کریں مارش میلو آئس کریم اجسہ دودھ ایک کپ مارش میلو دو کپ بنی لیسنس ایک چاہ کا چمچہ کنڈیس ملک آدھا کپ بپنگ کریم ایک کپ مارش میلو سرف کرنے کے لیے ترکیب پین میں دودھ بنی لیسنس اور مارش میلو مکس کر کے پکائیں اتنا کہ وہ گھل جائیں پھر ٹھنڈا کر کے مکسر کو کریم سے پھینٹ لیں آپ کا ڈیس ملک اور مارش میلو ڈال کر دوبارہ پھینٹ لیں پھر ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریز کر دیں آخر میں نکال کر مارش میلو اس کے ساتھ سرف کریں مرش مسے روٹی و ا機會 ڈوہ کے لیے اجزہ États بیسن ایک کپ آٹھا آدھا کپ میتھا آدھا کپ بیکنگ پاڈر ایک چطہ تھای چائکہ چمچہ سٹسی ہلدی ادھا چائکہ چمچہouldی لائل مرچ ایک چھیکچمچہ نمک ایک چھیکچمچہ تیل دو کھانی کے چمچے اصوری میتھی دو چاہ کے چمچے اجوائن آدھا چاہ کے چمچہ قدو کا شدرک آدھا انچ کا ٹکڑا کٹی ہری مرچ ایک چاہ کے چمچہ ٹاپنگ کے لیے ایڈز ساتھ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کے چمچہ کٹی پیاس دو کھانے کی چمچے کٹا دھنیا دو کھانے کی چمچے گھی ہسپے ضرورت موسیقی 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 اچھا یہ ہم نے لے لی ویپ کریم اس میں ہم نے ایڈ کر دیا کنڈنس ملک ایک کپ آپ نے لے لینا ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور بیٹر کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ مکسنگ بہت اچھے سے ہو جائے تو میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں چلے اس کو ہم نے کر دیا اچھے سے مکس اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی کنٹینر میں جس میں آپ آئس کریم کو جمانا چاہتے ہیں اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور تاکہ وائٹ اور پنک دونوں کلرز ہمارے الہیدہ الہیدہ رہیں ہم سوڑنگ کریں گے یہ جو ہمارے میلٹڈڈ مارش میلوز ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا سمپل سے دو انگریڈنٹس تھے کنڈنس ملک اور ویپ کریم اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے ایک کپ دودھ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مارش میلوز میلٹ کر دیئے تھے ہلکی سی صرف آپ نے فولڈنگ کرنی ہے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے اس کو اور اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دینا ہے فریزر میں تاکہ یہ بہت اچھا سا زبردست سیٹ ہو جائے اور ہم انشاءاللہ کل اس کو شو کریں گے کہ ہماری جو مارش میلو آئس کریم ہے وہ کیسی ٹرن آؤٹ ہوتی ہے اس کو میں کر دیتی ہوں کور اور کلنگ ریپ چڑھا دیجئے تاکہ کرسٹلز آئس نہ بنے اور اس کو رکھ دیتے ہیں فریزر میں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ردہ کیا بنانے جا رہی ہیں تو آج ردہ بنانے جا رہی ہیں آم اور ناریل کی مٹھائی اس کے ساتھ ہی بنے گا کشمیری مٹن مسالہ اور میتھی پالک تو بہت ہی ٹیمٹنگ سا مینیو ہے ضرور آپ نے دینا ہے دیکھنا ہے وینر ہے آج کی مبینہ تلت راول پنڈی سے مبینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آج کی آپ وینر قرار پائی ہیں جناب تو آج کیلئے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی مسی روٹی اور مرچ پسندے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے جب بنایا تو آپ کو کیسا لگا اور آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں اچھی سی مزیدار سی ریسیپیز کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک گیر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز